موسیقی نمشکار نیشن نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ اتکش کمار بیتے ایک ہفتے سے سکھ چھک ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں گردنی باغ میں دھرنا پردشن کر رہے ہیں جہاں سرکار کی نیند نہیں کھل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کتنا زیادہ ٹھنڈ ہے جہاں پہ لوگ آلاو کے سہارے اپنی زندگی ویتیت کر رہے ہیں وہاں یہ سکھ چھک اپنے شنگھرس کے لیے یہاں پہ جھٹے ہوئے ہیں حالانکہ مجبوری دیکھیں ان لوگوں کا کہ ان پہ لاتھی چارج کیا گیا سرکار ان کے خلاف ہے حالانکہ ہائی کورٹ نے انہیں بولا ہے سرکار کو آدیش بھی دیا تھا اس کے بعد بھی یہاں کے سکھ چھک آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بچے بھی ہیں بچوں کو لے کے ان کی ماتائیں بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں پر سرکار کو سرکار کی نیند نہیں کھل رہی ہے اور لاتھیاں برسانے سے انہیں فرصت نہیں مل رہا ہے ہمارے ساتھ ٹیچر سنگ کے پردیش ادھیاکش ہیں راج اندر جی آئیے جانتے ہیں راج اندر جی سے کیا کچھ گھٹت ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے میں راج اندر جی جس طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں ایک ہفتے سے آپ پہ لاتھی چارج ہوا سرکار آپ کے ویرود کام کر رہی ہے تھنڈ میں بچے ہیں کپ کپ آ رہے ہیں پھر بھی آپ کا حوصلہ نہیں ڈٹا سرکار سے کیا مانگے آپ کی سرکار سے ہم لوگوں کا مکھ مانگ یہی ہے کہ سرکار جو پرارمبک سکسک نیوجن پر کریا جو شروع کی اور لگتار نیوجن پر کریا جاری تھی اور 90% تک وہ کام کر چکی ہے سرکار صرف ان کو اوپن کیم کے مادیم سے کانسلنگ کرانا ہے اور اس کے بعد نکتی پتر بطر کر کے اور بیدیالے میں جگدان کرانا دے اور اس کے بعد آپ جانچ کرالے سٹیفیکٹ کا اس کے بعد ہم لوگوں کو بیتن دے اس کے لئے بھی ہم لوگ سہیوک کرنے کے لئے تیار ہے لیکن سرکار یہ کہہ رہا ہی ہے کہ ہم پھر سے آویدن لیں گے اور آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک ابھیرتی جو ہے وہ چالیس چالیس ہزار روپیاں خرچ کر کے اور وہ آویدن کیا ہے پنچایت پنچایت پرکھن پرکھن جیلا جیلا پورا پرمنڈل وائز یعنی ایک لڑکہ کو چلیا نہیں اور بو روپائیاں ساڑتین لاکھ جو لڑکیاں یہاں پر اپلائی کیے ہیں اور بو روپائیاں ہم لوگ خرچ کر کے اور ہم لوگوں نے آویدن کیا اور آویدن کے بات یہ انتیم پر کریا جب آئی تو آپ کہہ رہا ہے کہ پھر سے آویدن ہم لیں گے یا آن لائن کریں گے تو اس میں بہت ہم لوگوں کو لاؤس ہے سر اور اسی طرح کے سمائی کیل ہو رہا ہے سرکار اتنی کمزور ہو گئی کہ آپ لوگوں پر لاتھی ہیں برسادی سرکار سے ہم لوگوں نے پہلے سچی والے کے جتنے بھی سکشا پتہ دکاری لوگ ہیں ہم لوگ چھے مہینہ سے لگتار آویدن دیئے لکھت روپ سے دیئے ہم لوگوں نے انہوں نے بینے سب کر کے تھگ گئے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیبل کی بات نہیں ہے اب یہ ہمارے اوپر کے لیبل کی بات ہے جب ادھر سے کوئی ہمیں نردیش ملے گا تب ہم کریں ساست منتری سے کچھ ماف کریں سکشا منتری سے آپ کو کچھ بھی نردیش ملے ہیں یا سکشا منتری سے آپ لوگ ملنے گئے سکشا منتری تو آج تک ملے ہی نہیں سکشا منتری کے کرجالے میں ہم نے اپانٹمنٹ لیا سکشا منتری کے آواز کا اپانٹمنٹ لیا اور میں کم سے کم تو سو بار ان کو کول کیا ان کے یہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سکشا منتری ہے نہیں باہر گئے وہ ہمیشہ باہر ہی رہتے ہیں ہم لوگ اس سے منا نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ ملتے ہیں ہم لوگ اپنا جو ہماری مانگ ہے میں ان کو ڈاک کے دورا بھیجوا چکا ہوں جب نہیں مل رہتے تو ہم اوپیسیل جو لیٹر ہوتا ہے ان کے دورا ان کے پاس پہنچ چکی ہے مانگ وہ ہماری مانگ کو بھی دیکھے ہیں لیکن ہم لوگ اس سے منا نہیں چاہتے ہیں اب بتائیے کہ جب منا ہی نہیں چاہتے ہیں انت میں میرے پاس کوئی اپائی نہیں بچا ہے تو اب ہم لوگ اس کڑاکے کی تھنڈ میں ہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کڑاکے کی تھنڈ میں آپ لوگ لگاتارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں کب تک آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ سرکار آپ کی بات سنے گی یا آپ کتنے دنوں تک کس حرطال کو آگے بڑھائیں گے سرکار جب ہماری بات سنے گی اور ہماری مانگ کو پورا کرے گی اور جب ہمیں پوجیٹیو نیوز ملے گا تو ابھی ہم لوگ یہاں سہٹیں گے اس کے لئے چاہے ہمیں جتنا دن بیٹھنا ہوگا ہم لوگ بیٹھیں گے سرکار آپ کے رہنے کی کوئی ویبستہ نہیں کیا بھلے ہی آپ دھرنا پردشن کر رہے ہیں آپ تیچر ہیں آپ سکچک ہیں آپ لوگوں کے لئے کسی طرح کا کوئی بھی سہارا نہیں ملا سرکار کی طرف سے سرکار کے طرف سے کوئی سہارا بلتا ہی نہیں ہے کبھی نہیں ملتا سرکار کے طرف سے سہارا نہیں ملتا میں یہاں کی بات میں یہاں کی بیوستہ میں بتا رہا ہوں ہم لوگ آج سے نہیں بہت پہلے سب یہاں پر ہم لوگ آندولن کیے ہیں یہاں پر اپنے پیسہ سے ٹینٹ بنائیے دری کی بیوستہ کیجئے بیچھاون کی بیوستہ کیجئے اوڑنا کی بیوستہ کیجئے ایک سو چالے بگل میں یہاں بیوستہ ہو پاتا ہے نہ پانی کی بیوستہ ہے نہ بجلی کی بیوستہ ہے کبھل گردنی باگ دھرناستر گھوشت کیا گیا ہے ایک بیوستہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے دونوں طرف سے گیٹ بنوا دیا گیا ہے دم جیسے لگتا ہے کہ یہ دلی کا جو لالکیلا کا جو گیٹ ہوتا ہے اس طرح سے بند کر کے اور چار طرح سے بند کر کے اور اس طرح سے ہم لوگ پر لاتھی چارج کیا گیا کچھ دن پہلے لاتھی چارج جو ہوا وہ ایک سرکار کی طرف سے ایک سب سے بڑا جو چوک ہے وہ مانا جا رہا ہے سرکار نے لاتھی چارج کیا کیا کارن تھا جس وجہ سے اتنے سارے پولیس کرمی یہاں جھڑ گا آپ لوگ پر لاتھی چارج کیا گیا دیکھئے میں جو بھی بات بوڑا ہوں پسٹ بوڑا ہوں مجھے کسی طرح کا لگاؤ بجھاؤ کر کے بجھے بولنا نہیں آتا ٹھیک ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے 18 جنواری کو 19 جنواری کو کاریب 2 بجے کے لامسم 2.5 بجے کے لامسم ہم لوگ انہیں روڈ پر تو اپنا جولوس اس گیٹ سے اس گیٹ کے جو ہم لوگ کو سیما نیردارد کی گئی ہے ہم لوگ سانتیپ پونڈھنگ سے یہ جولوس نکال رہے تھے اپنی سرکار سے مانگ رکھ رہے تھے ہم لوگ گیٹ تک بھی گئے لیکن ہمارا کوئی بھی لڑکا اس نے کی کوئی گیٹ توڑ دیا ہے یا کوئی روڑا بازی کیا ہے یا کسی طرح کا پدہ دیکاریوں کو اپسابد بولا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں سے سانتیپ پونڈھنگ آ کر کے پندال میں بیٹھ گئے ہیں پندال میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد اچانک جو ہے ادھر سے پولیس آئی ہے اور لاتھی چارج کرنے شروع کر دیئے بہت سے لوگ بھاگنے لگے ایک ہی گیٹ یہاں پر ماتر کھولا تھا باقی سب گیٹ بنتا ہے ایک ہی گیٹ سے راستے سے بھاگتے بھاگتے اس میں کچھ دیبیاں تھے جو اور انگاباد کے جو چھوٹو جی ہیں وہ بچارے دیبیاں ہیں اور ان کی ماتا صرف ان کو گود میں لے کر کے آتی ہیں دونوں پر آدمی بھاگدڑ میں ایک دوسرے پر اس طرح سے گرتے چلا گیا وہ لڑکا کافیوچ کے تبیت کھراب ہو گئی میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا میں کھڑا تھا ایمپلی پھار جہاں پر رکھی ہو رہتی وہیں پر کھڑا تھا میں میں نے ان کو کہا کہ آپ ایمبلنس کے لیے کوئی بھی پدادکاری پولیس پدادکاری لوگ سبھی میں بولا تھا کہ ہماری جو بہت گھائل ہو گیا اس کی تبیت زیادہ کھراب کچھ ایمبلنس سر بولا دیجئے ایمبلنس کو نہیں بلائے گیا وہ محلہ اپنے سے گود اٹھا کر گئی اور پھر وہاں سے ٹیمپور ریزارب کر کے پھر ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہاں دکھائے گا تو اس کا تبیت سے گھویا اور میں وہاں ایمپلی پھار بھی کھڑا تھا تو مجھے اریسٹ کر لیا گیا تھا مجھے لے کر گردنی باگ تھانا ملے جائے گیا تو اس طریقے سے جو سکھک ہیں وہ اپنا درد ویتیت کر رہے ہیں سرکار ان کی باتیں نہیں سن رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے دن تک یہ حرطال چلتا ہے آئیے جانتے ہیں کچھ سکھک ہیں جو محلائے بھی ہیں جو یہاں پہ ہیں کافی دنوں سے یہاں پہ ہیں اور آئیے جانتے ہیں ان لوگوں سے کیا کچھ ان کا کہنا ہے سرکار سبھا سبھا یہی مانگ ہے کی کیمپ کے مادیم سے کانسلنگ کا ڈیٹ مکالے اور بہالی کردے پنچائتی چنہ ہونے والا موکیہ کا اس سے پہلے کردے لوگ کراکے کی تھنڈ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے باتوں کو لے کر سرکار کے لیے یہاں گھراف کر رہے ہیں اور دھنڈا پردشن کر رہے ہیں پہلال خبر میں صرف اتنا ہی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں نیشن نیوز تھنڈے وال